پاکستان میں ایک چینی کمپنی کی مقامی طور پر تیار ہونے والی بیئر نے مری بروڈری کی بیئر کو پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا ہے بیئر کے شوقین پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ چینی بیئر میں الکوہل کی شرح کافی زیادہ ہے اور اس کی پرکشش پیکیجنگ بھی نئے سارفین کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے یاد رہے کہ چند برس قبل بلوجستان میں ایک چینی کمپنی کی جانب سے بیئر کا پیداواری پلانٹ لگانے کے بعد سے اس کی تیار کردہ بیئر ملک میں مقبول سے مقبول تر ہوتی جا رہی ہے تب یہ بتایا گیا تھا کہ بیئر کا پلانٹ لگانے کا مقصد سی پیک پروجیکٹ پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی اچھی بیئر کی ڈیمانڈ پوری کرنا ہے لیکن اب یہ پلانٹ سندھ کے تجارتی مرکز کراچی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بھی بیئر سپلائے کر رہا ہے پاکستانی بشندو کا کہنا ہے کہ اس مشروب کی رنگین پیکیجنگ آسانی سے دستیابی اور اس میں الکوہل کی زیادہ شرع مقامی لوگوں کو اس بیئر کو آزبانے کی طرف راغب کر رہی ہے لوجستان میں محکمہ ایکسائز کے ڈائریکٹر جنرل محمد زمان خان نے بتایا کہ اس بیئر کی تیار کرنندہ چینی کمپنی کا نام ہوئی کوسٹل بروئری اینڈ ڈیسٹلری لیمیٹیڈ ہے اس کمپنی نے پیداواری بلانٹ کے لیے درخواست دوہزہ سولہ میں دی تھی اور دوہزہ اٹھارہ میں اس کو پروڈیکشن لائسس جاری کر دیا گیا تھا اس چینی کمپنی نے گزشتہ برس بیئر بنانے کا عمل شروع کیا تھا اور یومیا بنیادوں پر یہ پینسٹھ ہزار لیٹر سے ایک لاکھ لیٹر تک بیئر تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے زمان خان نے بتایا کہ اس کمپنی نے تضائی طور پر چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی رہداری کے منصوبوں پر کام کرنے والے چینی کارکنوں کے لیے اپنی پیداوار کا آغاز کیا تھا تہاں بعد میں اس نے اپنی پیداوار مقامی ریٹیلرز کو بھی فروخت کرنا شروع کر دی یہ کمپنی بلوڈستان میں حب کے مقام پر واقع ہے جبکہ ایک رہاشی عاصف حسن نے بتایا کہ اس کمپنی نے بیئر کی تین اقسام متعارف کرائی ہیں جن میں سے ہر کین میں نصف لیٹر بیئر ہوتی ہے ان تین بیئرز کے نام ہنگچی سپیشل بریو، ہنگچی ایمبر لاؤگر اور ہنگچینگ ہیں عاصف حسن کا کہنا تھا کہ ان کا تقریباً پچیس دوستوں کا ایک گروپ ہے اور ان سب نے یہ بیئر پی کر دیکھی ہے ان کا کہنا تھا کہ جب سے یہاں پلانٹ قائم ہوا ہے میں یہ بیئر سو سے زائد مطبع پی چکا ہوں اسی طرح کراچی کے ایک ہندو شراب فروش نے بتایا کہ چینی بیئر متوسط اب کے اور اشرافیہ دونوں میں کافی مقبول ہو رہی ہے اس مشروف کی مقبولیت کے پیچھے سارفین کے نکتہ نظر سے کئی مختلف وجوہات ہیں کراچی کے علاقے ملیر کے رہائشی سامی ابراہیم کا کہنا تھا کہ اس بیئر میں الکوہل کی شرعہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ پانچ سے آٹھ فیصد تک زیادہ شراب نوش افراد کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے سامی ابراہیم نے بتایا کہ میں نے اس کے صرف دو کین ہی پیئے تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میں تو پوری طرح نشے میں ہوں لوجستان میں ہب کے رہائشی اختر بلوج بھی اس بات سے متفق ہیں انہوں نے بتایا کہ الکوہل کی زیادہ فیصد مقدار ان لوگوں کے لیے خاص طور پر پرکشش ہے جو اسے پہلی بار پیتے ہیں اور خود کو واقعی نشے میں محسوس کرنا چاہتے ہیں اختر بلوج کا یہ بھی معنی ہے کہ اس بیئر کے کین کے کافی چمکتار رنگ بھی لوگوں کو اس کی طرف راغب کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ اسے ایک غیر ملکی کمپنی تیار کر رہی ہے اس لیے بھی شاید بیئر کے خریدار اسے ترجیح دے رہے ہیں یاد رہے کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے جہاں مسلمانوں کے لیے شراب خریدنا اور پینا کوئی آسان بات نہیں اس لیے کہ ملک کے مسلمان شہریوں کے لیے اس کی قانونی ممانعت ہے شراب نوشی کرنے والے زیادہ تر پاکستانی مسلمان شہری اسے مقامی مسیحی ہندو اور ان دیگر غیر مسلم شہریوں سے خریدتے ہیں جنہیں شراب کی خرید و فروخت کی قانونی اجازت ہے اس وجہ سے بعض اوقات شراب تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے لیکن بلوجستان اور سندھ کے بہت سے بشندو کا کہنا ہے کہ ان صوبوں میں چینی بیئر بڑی آسانی سے دستیاب ہے بلوجستان کے بندرگاہی شہر گوادر کے ایک رہاشی یوسف فریادی بلوج کا کہنا تھا کہ چینی بیئر کے تینوں برانچ صوبے بھر میں بہت سانی دستیاب ہیں پاکستان میں شراب کی پیداواری پر چند کمپنیوں کی اجارہ داری ہے لیکن چینی کمپنیوں کی آمر سے اس چوبے مکاروباری مقابلہ بازی میں مزید اضافے کی توقع ہے میکمہ اکسائز کے اہلکار زمان خان نے بتایا کہ چینی کمپنی ہوئی کوسٹل بروئری ابھی صرف بیئر ہی تیار کرتی ہے تاہم اس کے پاس مقامی منڈی میں مانگ کے لحاظ سے شراب کی تیاری کا لائسنس بھی موجود ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے